نمشکار کارکرم خاص ملاقات میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور آج اس کارکرم میں ہمارے ساتھ جو سیلبرٹی ہیں ان کے لیے سب سے مہترون بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کے ہمارے مدھے پردیش سے ہیں اور مدھے پردیش کے بھی ایک ایسے ریجن سے ہیں جو نہ صرف راجنیتک پرتبھاؤں کی کھان ہے بلکہ راجنیتی کے علاوہ وہ کلا سنسکرتی اور کھیل ان کا بھی ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ سینٹر ہے سانسکرتک درشتے سے وہ بہت ہی سکریئے انچل ہے اس کو ہم بھگیل کھنڈ بولتے ہیں وندی بولتے ہیں وہ وہاں سے آتی ہیں اور ان کے وقتیتوکی اگر میں بات کروں تو وہ ملٹی ڈائیمنشنل ہے بہو آیامی ہے بہو آیامی کا عرض یہ سمجھئے کرکٹ کی بھارشاہ میں آل راؤنڈر ہیں ہر فن مولا ہے وہ جب گاتی ہیں تو آپ کی آنکھیں اپنے آپ مند جاتی ہیں کیونکہ اس میں شاستری سنگیت کا ٹیکسچر بھی بہت گہرا ہے اور اس کے ساتھ چاہے ٹھومری کی بات ہو چاہے آپ کے ہمارے دیشج سنگیت کی بات ہو لوک سنگیت کی بات ہو ان کی آواز کی گہرائی ان سارے جو سنگیت کے ڈائمنشنز ہیں ان سے میچ کرتی ہے وقتیتو بھی عشور نے انہیں ان کے پیرنٹ سے اور عشور پردت ایک وقتیتو بھی ان کے پاس بہت آکرشک ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک ایسی گائیکہ کے طور پر دیکھی جاتی ہیں جو بہت اچھی ایکٹریس کی سمبھاؤنا لے کر بھی آگے بڑھ رہی ہیں تو اب زیادہ میں سسپنس نہیں رکھتا ہوں آپ کو سیدھے لے چلتا ہوں نامچین اور بہت ہی تیزی سے اپنا ستھان بنا رہی ہیں سنگر ایکٹریس پرتبہ سنگھ بھگیل جی کی طرف نمسکار کیسے میں آپ کے سفر کے بارے میں بات کروں میں سوچ رہا تھا وندی جیسا ایک بہت ہی پوٹینشل ریجن ہے آپ سمجھتی ہی ہوں گی کیونکہ آپ کے ماتا پتا اور آپ کے پریوار کی پوری بناوٹ وہیں سے ہے سب وہیں ہیں ہمارا پورا بیس وہیں پیدا ہوئے تو کیسے یاد کرتی ہیں وندی کے اس پریویش کو جب پرتبہ اپنی پرتبہ کو نکھارتے ہوئے آگے بڑھنے کے سپنے دیکھ رہی تھیں عمر ہوگی 12-13 سال کیا سپنا تھا اور گھر میں کس طرح کا پریویش تھا تھوڑا یہاں سے شروع کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں راجپوت پیمیلی کو بیلونگ کرنے کے ساتھ میں ایک ہمیشہ سے ڈر تھا پیچھے کیونکہ ہمارے کلچر میں اتنا زیادہ سنگیت یا پھر کسی بھی کلا میں آگے بڑھنے کے لیے بہت زیادہ اوپن مائنز نہیں ہوتے تھے اس وقت تو ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ گانا تو اچھا گاتی ہے لیکن آگے شادی بھی کرنی ہے بلکل صحیح ہے تو کیا کرنا ہے لیکن اس ماملے میں تھوڑا لکھی تھی کہ میرے پیرنس کیونکہ گھر میں سنگیت کا محول بہت اچھا تھا میرے جو کاکا ہیں چاچا جی وہ خیرہ گھر میوزک یونیورسٹی میں سیکھتے تھے طبلا سیکھتے تھے پڑھائی کرتے تھے تو ان کی وجہ سے ہمارے پورے گھر میں بہت اچھا شاستری سنگیت کا محول بہت اچھا ہو گیا اور جب بہت چھوٹی تھی تو پیتا جی سے غزلوک کا انٹروڈکشن ہو گیا تو وہ بہت اچھا گاتے تھے تو ان کے اور میرے چاچا جی کی وجہ سے میرے اندر کلاسیکل میوزک اور ہمارے ہاں کا جو لوگ گیت ہے کیونکہ ممی اور دادی یہ سب لوگ گایا کرتی تھی یہ سب چیزیں تو ان لوگوں نے مجھے سنگیت کی بہت ساری ویدھاؤں سے اس وقت مجھے انٹروڈیوز کرا دیا جب میں بہت چھوٹی تھی ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ سریلے تھاکروں کا پریوار ہے کہہ سکتے ہیں یہ جہاں بندوقوں کی دھائیں دھائیں جو ایک تریڈیشنل بنا دیا گیا ہے جبرن راجپوت پریواروں کا ہے لیکن یہاں جو ہے یہاں سنگیت کا سریلہ سفر باقی چیزیں تو ہوں گی باقی چیزیں تو ہیں لیکن میوزیکلی بہت اینریچڈ کہیں گے کہ ہمارا گھر اس کی وجہ سے شاید مجھے میوزیک پرسیو کرنے میں دکت نہیں ہوئی میری جو ماتا جی ہے وہ چاہتے تھے کہ میں انجینئر بنو اور میں نے شروعات بھی کر دی تھی انجینئرنگ کی لیکن پھر کیونکہ میوزیک میں اتنا زیادہ میرا رجحان تھا اور اتنا انوالمنٹ تھا ہر کامپٹیشن میں چاہے وہ سکول ہو چاہے وہ مطلب سمجھ لیجے کہ فیفتھ سکسٹھ جب بھی کلاس میں رہی ہوں گی تب سے میوزیک میں کوئی بھی کامپٹیشن ہو تو بہت مطلب دل سے انوالمنٹ ہوتی تھی اور سارے ٹیچرز بہت انوالب ہوتے تھے تو جب ایلیونتھ کلاس میں جب ہمارے ہاں ایک وہ سبجیک چینج کرنے کا ہوتا ہے کہ آپ اپنے من پسند کا سبجیک لے سکتے ہیں سبجیک لے لیجے تو ہم نے ماتھمائٹکس لیا تھا کیونکہ پڑھنا بھی بہت اچھا لگتا تھا لیکن پھر وقت اتنا زیادہ میوزیک میں جا رہا تھا اور یہ پڑھائی میں بھی اتنا ہی وقت ریکوائرمنٹ تھی تب جا کے یہ فیصلہ لیا گیا کہ اب تمہیں فائنلی کیا کرنا ہے آگے اگر تو تمہیں پڑھائی کرنا ہے یا انجینئرنگ کرنا ہے یا انجینئر بننا ہے تو ٹھیک ہے یا پھر میوزیک میں اگر کریئر بنانا ہے تو دونوں میں سے ایک چیزیں چننی تھی تو پیتا جی نے کہا کہ تم کو جو ٹھیک لگتا ہے وہ کرو تو ہم نے میوزیک لے لیا اور میوزیک آرٹس میں ہی ملتا تھا تو وہاں سے دیرے دیرے جنی شروع ہو گئی میوزیک کی پھر گھر والے ہمارے سب بہت خوش کیونکہ ممی کو چھوڑ کے باقی سب بہت خوش ممی تھوڑے وقت کی نارازگی تھی لیکن سب کو یہ شاید یقین تو تھا کہ میوزیک میں کچھ اچھا کر سکتی ہے وہاں پر اتنے اتنی جگہیں ایسی کھلی نہیں تھی جہاں پر میوزیک اتنا ایکسپوزر نہیں تھا جہاں پر میوزیک اتنا بلاوسم ہو سکے تو اس کے لئے اندور میں لاتا مانگشکر الانکرن اوارڈ ہر سال ہوتا ہے تو وہاں پر میں گئی تھی اور وہاں سے پھر ایک جرنی شروع ہو گئی سارے گامہ کے auditions ہو رہے تھے تو وہاں سے ممبئی کا سفر کئی میں جب ینگسٹر سے بات کرتا ہوں مدھے پردیش کے تو وہ کہتے ہیں مدھے پردیش کے ینگسٹر تھوڑے زیادہ اس کو لے کے ولنربل ہیں آپ نے کیا فیل کیا جب وہاں پہنچیں سارے گامہ میں بچوں کے ساتھ روکے شنکر مہا دیوان تمام بڑے لیجن تو یہ کچھ انسیکیورٹی رہی آپ کے من میں انسیکیورٹی تو پتہ نہیں ایسا کبھی فیل ہوا نہیں کیونکہ بہت بہت ترہ کی چیزیں سن کر وہاں گئی تھی تو من میں ایک ایسا ججمنٹ ہوتا ہے انسان کے اندر یہ شہر ایسا ہی ہوگا یا یہ شہر میں جو کام ہوتے ہیں فیلم انڈسٹری ہے مایا نگری ہے یہ سب ورڈ سن کر جانا ممبئی میں تو ایک اندر سے تھا کہ یہ شہر تو ایسا ہی ہوگا لیکن وہ شہر کمپلیٹلی الگ تھا میرے لیے مجھے ایسا الگتا ہے اتنا پیار اتنی اپورچونٹیز اور جو بھی محنت کر سکتا ہے جس کے اندر بھی لگن ہے اس انسان کے لیے ممبئی میں ہر راستہ ہر دروازہ کھلا ہوا ہے تو مجھے کبھی ایک تو میرا وہ بریک ہو گیا جیسے ہی میں سب سے ملی پرتیبہ جی لیکن ہم بومبے کا میں نہیں کہہ تھا آپ نے شبد استعمال کیا پرسپشن پرسپشن واقعی میں کسی کے بارے میں ایک بار پڑھ بھی رہا تھا کہ آج یتھارت سے زیادہ طاقتور چھوی ہے ایمیج بہت ایمپورٹن ہے ہم سوشان سنگھ راجپوت کا معاملہ دیکھتے ہیں تو ایک الگ مومبئی نظر آتا ہے پرسپشن ہے میں نہیں جانتا ہوں آپ دیکھتی ہوں گے ہم جب کاؤسٹنگ کاؤچ جیسی چیزیں سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اتنا بھیانہ کہ یہ مومبئی کیا نیپوٹیزم کی بات آتی ہے بھائی بھتیجہ واد کی بات آتی تو بھی ہمیں لگتا ہے کہ ایک ہی فلمی گھرانا ہے جو سب کو پرموٹ کرتا ہے آپ بتا رہی ہیں وہ بہت ہی الگ پیاری سی مومبئی کے بارے میں بتا رہی ہیں میں نے خوب سنا بھی ہے اس کے بارے میں مجھے ایسا لگتا ہے جو پرسپشن کی بات ہو رہی ہے پرسپشن تو ہے ہی لیکن یہ باتیں ایک دم غلط بھی نہیں ہیں ایک دم غلط نہیں لیکن وہی بات ہے لیکنہ کی سوائیور جو ہوتا ہے وہ کسی بھی اسطھیتی میں اپنا لکش بھول نہ جائے آپ ڈپریسٹ نہ ہو ڈپریشن کسی بھی انسان کو توڑ سکتا ہے آپ کا کوئی بھی کام آپ بہت محنت کرتے ہیں کسی بھی چیز میں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ پہلی بار میں سفلتہ ملے مجھے ممبئی گئے ہوئے پندرہ سال ہو چکا ہے اور آج بھی اسی اور یہ بھی بات نہیں کہنا چاہتی ہوں کہ میں بہت سفلتہ کے پائدان پہ ہوں ابھی بھی میں اس کو سفلتہ اور اسفلتہ میں رکھ ہی نہیں رہی ہوں میں اس کو ایک جرنی میں شامل کر رہی ہوں کہ میری جرنی کا پارٹ ہے سفلتہ اور سفلتہ جب اسفل رہی ہوں گی لوگوں کے حساب سے again comes the perception کہ جب لوگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ یہ تو آج تو اس کا کچھ اتنا خاص نہیں ہو رہا ہے میں تب بھی خوش تھی اور میں تب بھی کام اتنے ہی لگن سے کر رہی تھی آج بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ میں سفل ہوں لیکن آج بھی میں اس کو بہت زیادہ اس طرح سے نہیں لیتی ہوں کہ میں بہت سفل ہوں کیونکہ میرے لئے سفلتہ کی لطا بامنگیشکر جی کو دیکھتی ہوں کہ سفلتہ تو اس کو بھی کہہ سکتے ہیں پر جب ان کا سنتی تھی تو ان کو ابھی بھی یہ ریگریٹ ہوتا تھا کہ میں جو کرنا چاہتی تھی میں وہ نہیں کر پائی تو دین ہمارا پرسپشن ہے سفلتہ اور اسفلتہ اس کیلئے ضروری ہے کہ ڈپریسٹ نہ ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کی پاریوارک آپ کا جو پاریوارک جیون ہے میں اس کیلئے بہت مانتی ہوں کہ آپ کی فیملی لائف رچ ہونی چاہیے جب کام کر رہے ہوتے ہیں کئی بار باننا بھی پڑھتا ہے کیونکہ آپ ہر جگے ریل سیلف نہیں ہو سکتے ہیں تو ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر آپ یہ اپنی باہری دنیا سے الگ رہے لوگوں کے لئے آپ سیلیبرٹی نہ رہے تو مجھے لگتا ہے یہ سب چیزیں جب لوگوں کا اپنے پریوار سے جب کنیکشن کم ہو جاتا ہے باہر جانے پر that is where they get weak I feel میں سمجھ رہا ہوں آپ نے بہت گزب کا منتر دیا ہے امیتاب بچن مجھے یاد آتے ہیں جو گھر میں ہمیشہ اپنے پیرنٹس کے لئے منہ ہوتے ہریوان شرائے بچن اکسر یہ ہی نام تھا اور جتنے وہ تیجی بچن سے اور ہم سب دیکھتے ہیں جتنے ڈسیپلند وہ رہے ایسا نہیں ہے جس وقتی کو کہا گیا ہو کہ باسکٹ بال کھلو اس سے شملا ریڈیو نے جس کی آواز خارس کر دی ہو کہ بلاسٹنگ وائس ہے یہ نہیں چلے گی تو آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ آپ اپنے پریوار سے کنیکٹڈ ہیں تو ڈپریشن میں نہیں آتے یہ میرا ماننا ہے کہ پریوار سے کنیکٹڈ ہے کہ ہر کسی کا پریوار ایک جیسا نہیں ہوتا ہے شاید میں اس معاملے میں اپنے آپ کو بہت بھاگیشالی سمجھتی ہوں کہ میرا دونوں پریوار چاہے وہ میڈن سائیڈ ہو یا ہمارے ان لاؤز مجھے دونوں پریوار کی طرف سے میں بہت اپنے آپ کو بھاگیشالی اس لئے سمجھتی ہوں کی کوئی مجھے وہ کام کرنے سے روکتا نہیں ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے یا جو پسند بھی نہیں جس کام کے بینہ جس چیز کے بینہ میں کچھ ہوں ہی نہیں یہ اگر میرے استیتو کی بات کریں تو میوزک کے بینہ میرا کوئی استیتو ہی نہیں ہے بہت سوڈر بات آپ نے بات پوری کرنے دونوں ہی پریواروں نے میرے اس استیتو کو خائم رکھنے کے لئے مجھے سپورٹ ہی کیا ہے لیکن اس کے لئے بھی ایک شرط ہوتی ہے کہ آپ کا ویکتتو اتنا سمجھ میں آنے والا ہو اتنا سچا اور کھرا ہو کہ اس کی ایکسپٹنس آپ کی فیملی میں بھی ہو یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے اور اتنا ہی شرے ہے آپ کے جیون ساتھی کو اور ان کے پریوار کو ہے اور اتنا ہی آپ کے پیرنٹس کو ہے لتا جی کا نام آپ نے لیا لتا جی کا ایک بہت چرچت گیت ہے جو بہت ملین ویوز یوٹیوب پہ آپ کا سانگ ہے میں اسے میں بلکل بیچ میں ہوں انٹرویو کے تو وہ گیت ضرور سننا چاہوں گا آپ سے پھر ہم آگے بڑھیں لگ جا گلے کے پھر یہ حسی رات ہو نہ ہو شاید پھر اس جنم ملاقات ہو نہ ہو لگ جا گلے کے پھر یہ حسی رات ہو نہ ہو شاید پھر اس جنم ملاقات ہو نہ ہو لگ جا گلے بہت خوب اور مجھے لگتا ہے کہ ایک سنگر کی سب سے بڑی طاقت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بھلے ہی کسی نامچین سنگر کا گانا لے لیکن وہ اسے اپنا بنا رہے اور یہ آپ کی گائیکی میں یہ ایک بڑا ایلیمنٹ دیکھا تو اس کے لیے کیا شروع سے کیونکہ میں آپ کے وقتتوں کو جتنا انبھاو کر رہا ہوں آپ سے بات کرتے ہوئے تو آپ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ کا بھی ایک سنگھر چلتا ہے ایسا مجھے لگتا ہے ایک konflikt چلتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کو میں اپنے وقتتوں کے حساب سے بھی سمایوجت کروں کسی بھی چیز ہو اس کو جب تک آپ اپنا نہیں بنایے گا تب تک وہ سامنے تک پہنچ نہیں پائے گا آپ کے اندر کی چیز تو کوئی بھی چیز لطا جی نے اپنے ہی اب ان کا جو اس وقت من میں ان کے جو بھاو رہے ہوں گے جس طرح سے شروع کو ان کو پیش کرنا اچھا لگتا ہوگا جس جس طرح سے وہ میوزک کو بیسٹ انجوائی کرتی ہوں گی اس طرح سے ان کا ابھیوکتی ہوتی تھی اس چیز کی میری ابھیوکتی الگ ہے ان سے لیکن ایک چیز کو میں بہت سٹرونگلی مانتی ہوں کہ جو چیز جیسی کہی گئی ہے پہلے وہ ویسی پہلے کہنا ضروری ہے کیونکہ اس کا دیو کریڈٹ اس کرییٹر کو جانا چاہیے کی جو کرییٹر نے جس طرح سے سوچ کر اس چیز کو بنایا ہے پہلی چیز اس کے سممان میں وہ پہلے آپ کو کہہ دینی چاہیے اور پھر اس کے بعد اس میں امپروائزیشن یہ صرف میوزک کے لیے بات کر رہے ہوں کی میں اس ایتھک کا یاد ہمیشہ دھیان رکھتی ہوں کی جس بھی میوزک کمپوزر کا آپ گانا گا رہے ہیں یا جس سنگر کا گانا گا رہے ہیں اس سنگر کا یا اس کمپوزر کی پہلی سوچ جو ہے آپ وہ لوگوں تک پہنچائیں کیونکہ لوگوں کے سنٹیمنٹس اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ اس کو تو جب آپ لوگوں کے سنٹیمنٹس لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں کنیکٹ کر دیتے ہیں جب آپ ان کو جیسے لتا جی یا جگزید سنگھ صاحب اگر ان کی کوئی بھی غزل یا فلمی گیت آپ نے ایس اٹس گا کے ان کو سنا دیا وہ جس طریقے سے اٹیچڈ ہیں تو وہ ریلیٹ کرنے لگ جاتے ہیں پھر اس کے بعد میں وہ آپ کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ ان کو اپنا طریقہ بھی سنائیے وہ اس کو بھی ایکسپٹ کرتے ہیں بہت اچھی سمجھ ہے آپ کی سنگیت کو لے کے جب آپ کا یہ سفر آگے بڑھتا چلا گیا آپ نے کس ڈسپلین میں زیادہ اپنے کو کمپوٹیبل پایا وہ کیا غزل رہی یا وہ شاستری سنگیت رہا مجھے غزلیں گانا جیسے میں نے بتایا غزلیں اور ٹھومریز بچپن سے میری ملاقات کروا دی گئی تھی ان ویدھاؤں سے تو ڈیفینیٹلی یہ جو شاستری سنگیت ہے ٹھومریز ہے جو سمی کلاسیکل ہے اور غزل سے لائٹ میوزک یہ چیزیں مجھے بہت بہت ایکسٹریم لی انٹریسٹ اور میرا بہت دل لگتا ہے ان چیزوں میں اپنے آپ کہ میں کہیں غزل سنوں گی تو میرا اس میں زیادہ دل لگے گا اور جس چیز میں دل لگتا ہے وہ چیز آپ بہت اچھی ترے سے کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں اس میں محنت زیادہ کر سکتے ہیں بینہ ٹائر ہوئے تو یہ غزلیں، ٹھومریز اور انڈین کلاسیکل جو بدھا ہے اس پہ میرا مند زیادہ لگتا ہے اور کیونکہ فلم انڈسٹری میں بھی کام کر رہے ہیں تو میوزک تو میوزک ہے میوزک سے تو الگ ہے نہیں وہ بھی کہ ہے تو وہی بارہ سر تو وہ جب کرتی ہوں تو اس میں بھی بہت مزا آ رہا ہوتا ہے کیونکہ میوزک کے ایسی چیزیں اس کے فارم سے لگ ہو جاتے ہیں لیکن میوزک ریمینز میوزک تو میوزک کی کوئی بھی بدھا ہو مجھے اچھی ہی لگتی ہے پر فیوریٹ جو بدھائے ہیں وہ ٹھومری، غزلز اور کلاسیکل غزل کی میں بات کروں تو دونوں طرح کے ڈائیورجنٹ ویوز آتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غزل اب ویسی نہیں رہی جیسی تھی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج غزل کیسے سنیں وہ کیا جذبات ہیں آج کے یوہ پیڑھی کے مند میں یا میڈل ایج جو جنریشن ہے منی سب سے زیادہ اس سمیں میٹرلسٹیک لائف سب سے کیندر میں ہے پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ جب ساری چیزیں ہیں تو غزل بھی ہونا چاہیے ایک کچھ ایموشنز ہیں جو تب بھی تھے اور اب بھی ہیں بہت کومن ایموشنز ہیں لب ڈ ڈ سیڈنیس جہاں جہاں پیار ہے ہریر انجی کو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے ہریر انجی کو میں گرو کے جیسی مانتی ہوں وہ ہمیشہ ایک چیز کہتے ہیں کہ پیار ایک ایسا احساس ہے جو ہمیشہ کانسٹنٹ ہے پیار اور درد یہ سب جو احساس جو ایکسپریس کرنے کے لیے پہلے غزلوں کا سہارا لیا جاتا تھا یا میوزک کا سہارا لیا جاتا تھا یہ تو کانسٹنٹ ہے آج کی بھی جو پیڑی ہے وہ بھی یہ احساس تو کامن ہے ان کو بھی پیار اور درد تو ہوتا ہی ہے پیار میں بھی پڑھتے ہیں تو احساس تو وہ ہی ہوتا ہوگا کتنا کتنا ڈیپ ہے وہ احساس محسوس کرنے کی ضرورت ہے کیا ہے کہ ہماری جو کور ہے جو ہمارا بیسک میوزک ہے کلاسیکل میوزک کو آپ دیکھ لیجے تو آج 15 سے 20% ہی بچ آ کے رکھا ہے لوگوں نے پھر ایسے ہی 20 to 25% غزلے ٹھومریز یہ سب بچ ہوئے ہیں باقی جو پرسنٹیج ہے وہ فلم میوزک اور پاپ میوزک لے رکھا ہے کیونکہ وہ میوزک کو سب سے زیادہ پروموشن ملتی ہے تو جو چیز سب سے زیادہ دکھے گی وہ ہی سب سے زیادہ اڈاپٹ کریں گے لوگ تو یہ ہمارے اوپر بھی تو ہے ایموشنز کہیں غائب نہیں ہوئے ہیں جب تک جہان میں پیار تھا تب تک غزل تھی جب تک جہان میں پیار رہے گا تب تک غزل رہے گی انڈین جو ہمارا جو بیسک میوزک ہے جو ہمارا بیس ہے جو ہمارا کور ہے اس میوزک کا پروموشن ہی اتنا زیادہ نہیں ہے یہ جن لوگوں کے پاس میں پلیٹ فارمز آویلیبل ہیں وہ لوگ اپنی زمیداری سے یہ کام نہیں کر رہے ہیں اس لئے وہ چیز لوگوں تک پہنچنے رہی ہے آپ جس بھی چیز کو سب سے زیادہ پروموٹ کریں گے وہ چیز سب سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی بہت اچھی بات آپ نے کہی اور یہاں بھی وہی کومرشل اٹیٹیوڈ ہے جو بک رہا ہے وہ بک اس لئے رہا ہے کہ اس میں زیادہ دماغ نہیں لگانا ایموشنز کو بھی جب برانڈڈ کر کے ہم بیچنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سماج میں یہ چیلنجز آتے ہیں ایکٹنگ کی طرف کیسے آپ کا آنا ہوا اور کیا یہ کمفرٹ زون ہے آپ کا یا یہ کہیں یہ بھی ایک پریشر تھا یا اپنے کو آزمانے کی ایک قوایت تھی یہ میرے ساتھ نہ ایکسیڈنٹلی ہو گیا کبھی بھی دل نہیں تھا کہ ایکٹنگ کرنی ہے ایک بار تھوڑا سا چڑھا تھا بکھار دو ہزار چودہ میں تب ایک زی سینے سٹاس کی خوز نام کا ایک شو آتا تھا اس میں سے ایکٹرز سیلک کیے جاتے تھے وہاں پر میں سیلک نہیں ہو پائی تھی کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ایکٹنگ اتنا آسان بھی تو نہیں ہے جیسے میوزک اتنا مشکل ہے ایسے ایٹنگ بھی اتنا آسان نہیں ہو سکتا کبھی محنت بھی نہیں کی اس ڈیریکشن میں پھر ایک میوزکل ہوا مغلے آزم تو مغلے آزم کے لیے ایک موکیش شابرا جی ہے تو ان کے آفیس سے فون آیا کہ آپ آدیشن کے لیے آجائے تو مجھے لگتا تھا موکیش شابرا کا نام تو بہت بڑا ہے اتنا بڑا نام ہے وہ مجھے کیوں بلائیں گے تو مجھے لگا کہ ان کا نام غلطی سے وہ کسی اور پرتبا کو شاید کر رہے ہوں گے ایک دو بار اور مجھے یہ بھی تب تھا کہ اب سنگنگ میں اچھا ٹھیک ٹھیک کام چلنے لگ گیا تھا تو لگا تھا کہ ہم آدیشن دینے کیوں جائیں یہ بھی اندر سے ہوتا ہے کہ آدیشن کیوں دینے جانا ہے اب آدیشن میں نہیں دیتی ہوں تو یہ اٹیٹیوٹ تھا انہوں نے پھر کچھ دنوں تک رہ گئی بات پھر ایک دن اچانک پھر سے فون آیا کہ موکیش شابرا کیاں سے بول رہے ہیں آپ ایک میوزیکل ہے تو میں نے ان کو پوچھ لیا سامنے سے کہ میں ایکٹریس نہیں ہوں آپ کچھی غلط پرتبا کو فون کر رہے ہیں کیونکہ میں تو سنگر ہوں تو بولے ہمیں پتا ہے آپ سنگر ہیں اسی لئے آپ کو فون کر رہے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا بات ہے تو میرے بھائی نے بولا کہ ہم چاہتے ہیں ہم ایکٹنگ میں گھوسنا چاہتے ہیں تو لگتا ہے کہ موکیش شابرا کیاں سے فون آجا اور آپ کم سے کم جا کر دیکھنا تو چاہیے تو میں گئی اور بس ایک گانا گا کر انہوں نے کچھ ایکٹنگ کروای نہیں صرف گانا دیکھ کر لیا اور اور سیلیکٹ ہو گئے اور اس میں میں نے بہار کا کردار کیا اور جب دیکھا تو ای وز مسمرائز کیونکہ تب تک وہ launch ہو چکا تھا اور اس کے بعد میں جب میں نے وہ theater کیا تب میرے اندر سے اتنا اچھا احساس نکل کے باہر آیا کہ یہ بھی ایک میں ہو سکتی ہوں کیونکہ being a character on stage کیمرا میں ایکٹنگ کرنا شاید میرے لئے اتنا انٹرسٹنگ نہیں ہے لیکن سٹیج پر ایکٹنگ کرنا is very satisfying as an artist as an actor کیونکہ آپ کو اپنی کلا کا تورنت آدان پردان ہو رہا ہے audience کے ساتھ بلکل جاری رکھوں گی بہت بہت شب کامدہ ہیں آپ کو اس کے لئے بہت شب کامدہ ہیں اور کنکلوٹ کروں گا میں پہلے تو میں ایک لائن آپ سے اگر بگھیلی میں کچھ آپ نے نہیں گون گنایا تو درشک مجھے دیکھنے والے اور خاطر سے ویند ریجن کے میرے جو ویورز ہیں وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں بگھیلی کا ایک فوق مجھے بڑا اچھا لگتا ہے بجپن سے اور اس کو کہتے ہیں سوہاگ وہ گاہ دیتی ہوں عرے لالی لالی ڈولیا جڑے ہیرا موٹیا پہلا پکت آوے رے اوہا رانی کے سوہا گوا عرے لالی لالی ڈولیا جڑے ہیرا موٹیا پہلا پکت آوے رے اوہا رانی کے سوہا گوا کیا بات ہے کیا بات ہے ایک بھرا ہوا کمرہ بڑی بڑی ٹیکی بندی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہماری مہلائیں سب جیونت ہو گیا آپ کا جو سب سے پسندیدہ جو بھی گیت آپ کو لگتا ہو جس میں جس کو گاتے ہوئے آپ ڈوب گئی ہوں ایسا ایک گیت گنگنائی ہے پھر ہم اس باتچیت کو ویرام دیں گے کیونکہ غزلوں کی بات ہو رہی تھی ایک غزل سے میں بڑا سروکار رکھتی ہوں یہ کچھ بہت خوبصورت شیر ہے جسم کی بات نہیں تھی ان کے دل تک جانا تھا جسم کی بات نہیں تھی ان کے دل تک جانا تھا لمبی دوری تے کرنے میں کیا بات وقت تو لگتا ہے پیار بہت 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 شکریہ بہت دھنیواد پرتبہ جی اور آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ نے اپنے ویکتتوں کو بہت صحیح کر رکھا ہے میری بہت شب کامنا ہے ابھی بہت کچھ آنا باقی ہے اور ہم سب انتظار کریں گے اس کے لئے بہت بہت دھنیواد خاص ملاقات میں اتنا ہی اگلی بار ایک اور خاص ویکتتوں سے ملاقات کریں گے نموشہ